میں نے وائٹی سٹوڈیو کا استعمال کر کر کے اپنے چینل پہ اکتالیس ہزار سبسکائبر کر لیے ہیں اور آپ لوگ ابھی تک کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آتے چینل پہ سبسکائبر نہیں بڑھتے تو ویورز میں آپ کو بتا دوں کیسے بڑھیں گے آپ وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرتے ہیں صرف ویوز دیکھیں سبسکائبر دیکھیں اس کے بعد تھپ کر دیا بس اتنا کیا پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آتے ایسے نہیں بڑھتے آپ کو وائٹی سٹوڈیو کو سمجھنا ہوتا ہے ٹپس این ٹرکس کا یوز کرنا ہوتا ہے ان سیٹنگز کو آن کرنا ہوتا ہے جس سے ویوز بڑھتے ہیں تو اس لیے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پھر سے بتانے والا ہوں وہ سیٹنگ وہ چیزیں جس سے آپ کا چینل زیرو سے ہیرو بن سکتا ہے اگر آپ ویڈیو کو پورا آواج کریں گے اگر آپ جمپ لگا لگا کے دیکھیں گے پھر آپ کو وہی بات ہوگی نہ ویوز بڑھیں گے نہ سبسکرائبر بڑھیں گے تو اس لیے میں آپ کو سٹارٹ سے بتا رہا ہوں اگر ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اگر ٹائم نہیں ہے تو بے شک آپ بعد میں دیکھنا لیکن پوری ویڈیو کو واج کرنا میں آپ کو پروف بھی دکھاؤں گا اور ویوز اور سبسکرائبر بڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو ویورنز بینہ ٹائم میں اس کے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ کو یہ سرا کوئی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کل کے ہماری ویڈیو کے ویڈیو کے وینہ رہے ہیں آپ ان کے چینل کو سپورٹ کریں ان کے چینل کے لنک میں نے اپنی کیمیونٹی میں بھی شیئر کر دیا ہے اور اگر اسی طرح آپ بھی اپنے چینل کی پرموشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دینا ہے اگر آپ وینر آئیں گے تو آپ کے چینل کی پرموشن میں بلکل فری میں کر دوں گا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے ویڈی سٹوڈیو سے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے ویوز کتنے ہیں میرے پانچ لاکھ تیرہ ہنزار پچھلے اٹھائیس دنوں کے اندر اور واج ٹیم آپ کے سامنے ہیں بائیس ہزار سبسکرائبر کتنے ہیں سات ہزار پلس اگر آپ کے چینل پر اتنا واج ٹیم اور سبسکرائبر آ جاتا ہے تو آپ ایک مہینے کے اندر چار چار چینل مونٹائز کر سکتے ہیں جیہاں دوستو آپ کر سکتے ہیں ویوز سبسکرائبر بڑھا سکتے ہیں کیسے اگر میں انیلیٹکس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں نیچے سکرول کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے ریال ٹائم ویوز اگر آپ کے چینل پہ ریال ٹائم ویوز اتنا آتا ہے یا اس سے زیادہ آتا ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے سینٹیس ہزار پلس تو یہ آتا کیسے ہے آپ کے چینل کے امپریشن پہ میں اگر اوپر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں کنٹینڈ پہ کلک کیا اور یہاں سے سکرول کیا یہ امپریشن آ چکے ہیں سکس پوائنٹ ٹو ملین امپریشن کہ ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ امپریشن گئے پچھلے اٹھائیس دنوں کے اندار تو ویوز اس لیے آپ کو بھی اپنے چینل کے اپنی ویڈیو کے امپریشن بڑھانے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے جائیں تب ہی آپ کی ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ لاکھوں میں ملین امپریشن میں ویوز آئیں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو یوٹیوب نے بتانا ہے وائٹی سٹوڈیو کے اندر ہی یہاں پہ یہ دیکھیں اگر میں نیچے سکرول کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے How viewers find your videos کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں لوگوں تک کیسے جاتی ہیں کیسے جانے چاہیے جن سے آپ کی ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے ویورز میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے بات کو اب سمجھنا ہے سب سے پہلے جس سے زیادہ سے زیادہ ویوز آتے ہیں وہ آتا ہے براوز فیچر کے طرح یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے نیچے کیا ہے یوٹیوب سرچ ٹرم اس سے نیچے کیا ہے ادھر یوٹیوب فیچر اس کو چھوڑنے نیچے دیکھیں سجیسٹڈ ویڈیوز تو ویورز براوز فیچر ہو گیا یوٹیوب سرچ ہو گیا اور اس کے بعد سجیسن ہو گیا اگر آپ ان تین چیزوں پہ اپنی ویڈیو کو بھیج سکتے ہیں تو یقین کریں آپ اپنے چینل کو ویرل کرا سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو یوٹیوب سرچ ٹرمز میں کیسے بھیجنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یوٹیوب پہ سرچ کرے تو فوراں سے آپ کی ویڈیو آ جائے اگر اس طرح آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے آپ کی ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے کیونکہ سرچ پہ جو سب سے ٹاپ پہ ویڈیو آتی ہے لوگ اسی کو ہی دیکھتے ہیں اگر تین چار ویڈیو میں اس سے ٹاپ پہ آپ کی آ جاتی ہے تو لوگ آپ کی ویڈیو کو واش کریں گے اب یہاں پہ یوٹیوب پہ دیکھیں میں سرچ کرتا ہوں سبسکرائبر کیسے بڑھائی ہے تو ٹاپ آف دی لس کس کی ویڈیو آ رہی ہے آپ کے بھائی کی آ رہی ہے تو ویوز میں نے اپنی ویڈیو کو ٹاپ پہ بھیجا تب میری ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہے اسی لئے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو ٹاپ پہ کیسے بھیجنا ہے کہ آپ کی ویڈیو سرچ پر سب سے اوپر آئے تو ویورز اس کے لئے ہم یہاں سے بیک آتے ہیں اب یہاں سے میں اگر سکرول کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھے دے رہا ہے یوٹیوب ساچ ٹرمز تو ویورز یہ آج تک آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے اس سے ویوز کیسے بڑھانے ہیں یوٹیوب آپ کو یہاں پہ کیوں پروائیڈ کر رہا ہے آپ نے اب سمجھنا ہے اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ویورز یہاں پہ یہ دیکھیں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کیسے کریں سبسکائبر کیسے بڑھائیے دوسرے نمبر پہ آپ کو سبسکائبر والا دکھائی دے رہا ہے اس وجہ سے میری ویڈیوز ٹاپ پہ جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے میں نے اس کے اندر کیا کر رکھا ہے یہ بھی دیکھنا ہے میں نیچے آپ کو دکھاتا ہوں کافی آپ کو کیورڈز مل جاتے ہیں سبسکائبر کے ریلیٹیڈ ویوز کے ریلیٹیڈ ویٹی سٹوڈیو کے ریلیٹیڈ تو ویورز ان کیورڈ کا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی ویڈیو کی ڈسکریپشن اور ٹیگز میں ان کو بھر بھر کے لگانا ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا آپ بھی لگاتے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے کروم بروسر میں جا کے اپنے چینل کی سیٹنگ کے اندر کہاں پہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کے سامنے ڈسٹ آف سائٹ میں کروم بروسر میں میرا چینل اوپن ہے اب کروم بروسر میں آپ نے چینل کو اوپن کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے اگر پھر بھی آپ کو نہیں بتا میں نے اس پہ ویڈیو بنا رکھی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کروم بروسر میں اپنا چینل اوپن کر سکتے ہیں اب جیسے آپ یہاں پہ آئیں نیچے آپ کو آپشن دکھائی دیتا ہے سیٹنگ کا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں چینل پہ کلک کرتا ہوں اور میں زوم کرتا ہوں تو ویورز یہ آپ کے چینل کے کی ورڈ ہوتے ہیں اگر ان کی ورڈ کے اندر آپ وہ کی ورڈ لگاتے ہیں جو آپ کو یوٹیوب سر ٹرمز میں مل رہے تھے تو آپ کی ویڈیوز آپ کا چینل ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے ویورز آپ یہ دیکھیں ویوز کے ریلیٹڈ سبسکائبر کے لیلیٹڈ وائٹی سٹوڈی ہو گیا یہاں پہ میں نے بھر بھر کے لگائے ہوئے ہیں اس وجہ سے میرا چینل میری ویڈیوز ٹاپ پہ آ رہی ہے میں آپ کو پروف کے ساتھ اپنے چینل میں دکھا رہا ہوں آپ نے بھی سیم یہی کام کرنا ہوتا ہے تو اب یہ بات کلیر ہو گئی کہ اگر آپ نے اپنی ویڈیو کو سر ٹرمز میں بھیجنا ہے ٹاپ آف دی لسٹ لانا ہے یوٹیوب پہ تو اس کے لیے آپ نے کون سے کام کرنا ہے اپنے چینل کے کی ورڈ کے اندر ان کی ورڈ کو لگانا ہے اور کہاں پہ لگانا ہے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اب میں آپ کو اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنی میری ایک ویڈیو ہے میں اس کے ڈسکرپشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آڈینس سرچے اس کے نیچے سبسکائیبر کے ریلیٹیڈ کتنے کی ورڈز میں نے یوز کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ اگر سبسکائیبر پہ سرچ کرے تو سب سے پہلے میری ویڈیو جائے کیوں جائے کیونکہ میں نے بھر بھر کے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں تو ویورز آپ نے بھی یہاں پہ لگانے ہوتے ہیں اور کہاں پہ لگانے ہوتے ہیں اپنے چینل کے کی ورڈز کے اندر اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی ویڈیو پہ ویڈیوز آئیں گے ادروائیس آپ کی وہی باتیں ہوں گی ہماری ویڈیو پہ ویوز نہیں آتے ہمارے چینل پہ سبسکائیبر نہیں بڑھتے اور آپ یہ کام کتنے ویڈیو کے اندر کرتے ہیں دو سے تین ویڈیو کے اندر کیا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ہمیں تو ریزلٹ نہیں ملا بھائی دو تین ویڈیو سے ریزلٹ کبھی بھی نہیں ملتا آپ کو دس دن بارہ دن بیس دن کام کرنا پڑتا ہے تب ہی ریزلٹ ملتا ہے ٹھیک ہوگیا پہلا کام تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سرچ میں بھیجنے کے لیے آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر چینل میں کیا کرنا ہے اب یہاں سے بیک آتے ہیں اب یہ آپ کو دکھئی دی رہا ہے سیجیسٹڈ ویڈیوز کہ آپ کی ویڈیوز سیجیشن میں جانی چاہیے اب سیجیشن کیا ہوتی ہے اب آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کے چینل کی ریلیٹڈ جو بڑے یوٹیوب چینل ہیں جن کے چینل پہ اچھے خاصے سبسکائبر ہیں ان کے ساتھ ان کے چینل ان کی ویڈیو کے ساتھ آپ نے اپنے چینل کو اپنی ویڈیوز کو شو کرانا ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بندہ ان کے چینل کا نیم سرچ کرے آپ کا چینل جائے یا ان کی ویڈیو سرچ کرے آپ کی ویڈیو جائے ان کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ویڈیو سجیسٹ ہو ان کی ویڈیو کے دائیں بائیں اوپر نیچے آپ کی ویڈیو شو ہو سجیشن میں جائے تب آپ کے چینل بھی سب سے اوپر آئے گا آپ کی ویڈیو پہ بھی ویوز آئیں گے تو ویورس یہ کیسے آتے ہیں دوبارہ میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں یہاں سے میں بیک آتا ہوں یہ دیکھیں میں اپنے چینل کی ورڈز میں آگیا یہاں سے میں اوپر سکرول کرتا ہوں نیچے آپ دیکھیں نیچے دو لائنز میں آپ کیا دکھئی دے رہے ہیں بڑے یوٹیوبر کے چینل کے نیم دکھائی دے رہے ہیں تو ویورس آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں لگاتے پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے یہ وہ ویورس کچھ بھی نہیں ہوتا بڑے بڑے چینلز نے یہ نیم لگائے ہوئے ہیں یہ وہ چینل ہیں جو آپ کی کیٹیگری کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں میں نے جب سے ان چینل کے نیم اپنے کی ورڈز میں لگائے ہیں مجھے بہت زیادہ فیدہ ملا ہے اور میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھا رہا ہوں کیوں دکھا رہا ہوں کہ کسی طرح آپ کو یقین ہے آپ بھی یہ کام کریں اور اپنے چینل پر ویوز بڑھائیں اگر آپ کو ڈر لگتا ہے یہ نام لگانے سے اپنے چینل کے ریلیٹڈ جو بڑے یوٹیوبر ہیں اگر آپ نہیں لگاتے اور آپ کی ویڈیو پر ویوز نہیں آتے تو مجھے بتائیں آپ کا یوٹیو پر کام کرنے کا کیا فیدہ جب ویوز ہی نہ آئیں تو کیا فیدہ کام کرنے کا یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کیا فیدہ تو اگر آپ نے فیدہ اٹھانا ہے زیادہ سے زیادہ ویوز لانے ہیں آپ یہ کام کریں اس سے آپ کو کافی ریزلٹ ملے گا آگے آپ کی مرضی اور اس کے ساتھ ساتھ سیجیشن میں بھیجنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے میری ویڈیو ہے میں اس کی ڈسکرپشن میں ہوں یہاں پر آپ کو ان چینل کے نیم دکھائی دے رہے ہیں جو میں نے اپنے چینل کے کی ورڈز میں لگائے تھے وہی نیم میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی لگائے ہوئے ہیں تو ویورس آپ بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اپنی ویڈیو پر ویوز بڑھا سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کو سیجیشن میں بھیج سکتے ہیں تو یہ آپ ایسے کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو میں نے دکھا دیا پروف کے ساتھ اب میں آپ کو تھرڈ بتاتا ہوں براوز فیچر یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو اگر زیادہ سے زیادہ براوز فیچر میں جاتی ہیں تو آپ کے چینل پر زیادہ سے زیادہ ویوز آتے ہیں اور یہاں سے آپ کا چینل گروہ ہوتا ہے تو ویورس براوز فیچر میں کیسے بھیجا جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اب میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کلک بیٹ کروانا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا تھامنیل اس طرح کا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھے تو اس کے اندر سیسپینس ہو وہ بندہ آپ کے تھامنیل پہ کلک کیے بغیر جائے بھی نہیں اگر آپ کچھ صدی طریقے سے لکھ لیں گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر یہ چیز ہے بس ٹھیک ہے یہ تو مجھے پتہ ہے آپ نے اپنے تھامنیل کے اندر کچھ اس طرح کا سیسپینس کریئٹ کرنا ہوتا ہے آپ وہ اپنی پکچر لگا کے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی طرح کے ایکسپریشن دے رہے ہوں یا آپ کچھ لکھ کے کروا سکتے ہیں اگر آپ کے تھامنیل کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو آپ کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ براوز فیچر میں جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ویڈیو کے ٹائٹل پہ ٹائٹل بھی آپ کو سمپل سا نہیں رکھنا تھوڑا سا آپ نے اس میں مسالہ لگانا ہے اگر مسالہ لگائیں گے تو آپ کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ براوز فیچر میں جائے گی اور اگر براوز فیچر میں چلی گئی تو سمجھیں آپ کی ویڈیو ویرل ہے تو ویورز یہ تھے وہ پوائنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ کلیئر کیے جو وائٹی سٹوڈیو کے اندر یوٹیوب آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اور آپ نے ان کو یوز کیسے کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے پوری ویڈیو کو واش کیا ہے میری تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کمپلیٹ سمجھ آئی ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو چیزیں پروف کے ساتھ دکھائی ہیں تو آپ ان آپشنز کا یوز کریں کیسے یوز کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایسے یوز کریں اور اپنے چینل پر زیادہ سے زیادہ ویوز پڑھائیں تو ویورز امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپ فل ہوگی اور آپ اس سے کافی زیادہ فیدہ اٹھائیں گے تو اب لائٹ بھی چلی گئی ہے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپ فل ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ